موسیقی مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے یہ کون اپنے کو سستا کر رہا ہے ہوتا یہی ہے عورتوں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تُو ایک شولے کے سوا سارے زمانے سے ملی شاعر ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہے تشنا صاحب کا ایک شہر ہے تشنا عالمی کا کہ تشنا وہ بے وفا ہے تو مت روک پا لیے تشنا وہ بے وفا ہے تو مت روک پا لیے جامن کی ڈال پر کبھی جھولا نہ ڈالیے آئیے دوستو جنہا بہت خصورت ماحول بنایا حسن حسانے پر مجبور کیا آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب غم زدہ ہیں ایسے ماحول میں اگر کوئی مسکراہت ہمارے ہوتوں پر سجا دیتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے ہمارے بندے کی تعریف کی وہ یا اس نے ہماری تعریف کی جب تعریف سے اللہ خوش ہوتا ہے تو ہم آپ سب کیسے نہیں خوش ہوں گے اب آئیے بہت دیر سے آپ مذکر کو سن رہے ہیں یعنی مذکر شاعر کو سن رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مزاج مونس کی طرف لے آؤں بہت دیر سے آپ یہ انتظار کر رہے ہوں گے ہماری ڈائیس پر بہت خلصورت شاعرات بھی تشریف رکھتی ہیں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ سنتی شہر کانپور سے آئے ہوئی ایک مہمان شاعرہ سے میں آپ کی ملاقات کر رہا ہوں وہ کئی بار آپ کے دیار میں آئی ہوئی ہیں آپ کی فرمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شکیل مبارک پوری نے انہیں مدو کیا ہے یہ نام ہے محترمان رفاق نازیہ صاحبہ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ شراب شیشے میں دھلتی ہے پھول کھلتے ہیں شراب شیشے میں دھلتی ہے پھول کھلتے ہیں چلی بھی آؤ کہ اب دون وقت ملتے ہیں استقبال کیوئے محترمان رفاق نازیہ رفاق صاحبہ مائک پر تشریف لا رہی ہے لگ رہا ہے آپ ابھی ابھی زندہ ہویا ہے ابھی تک کہا تھے بلکل زندہ دلی کا ثبوت دیجئے دوستو یہ پڑھ رہی ہیں یقین مانیے آپ کے گھر آنگن میں بھی بہن اور بیٹیاں رہتی ہیں ہسی مزاق اپنی جگہ لیکن مبارک پور کی تہذیبی سرزمین کی افاظت کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے مائک پر محترمہ رفاق نازیہ کانپور کی مہمان شائرہ دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سجارت فرما رہے ہیں شیخ صلاح الدین صاحب بیدار گن سے تشریف لائے ہیں ابو جیس انساری صاحب سماج وادی پارٹی کے خوبصورت نیتا سماج کے درد کو سمجھنے والی شخصیت ہماری ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں دیارے غیر سے یعنی ہندوستان کے باہر سے آج کے اس مشائرے کے سرپرست آلی جناب مرزا مسیود دین بیگ صاحب یہاں تشریف لائے صرف مشائرے کے لیے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں مائک پر محترمہ نازیہ رفاق صدری محترم شہرائے اکرام باقی سبھی معزز نیمانوں سے میں اجازت چاہتے ہوئے چار مصرے پڑھتی ہوں ہاں بھئی ہمارے اس مشائرے کے مہمان خصوصی آلی جناب ابو جیہ سنساری صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی شان میں چار مصرے پڑھتی ہوں اس کے بعد میں اپنے شہری سفر کا آغاز کروں گی سنیے گا انایت محترمہ ہماری بیچ میں بے شک وہ سچا لیڈر ہے ہماری بیچ میں بے شک وہ سچا لیڈر ہے مصرے جس کی نہیں ہے یہ ایسا لیڈر ہے مصرے جس کی نہیں ہے یہ ایسا لیڈر ہے یہ نازیاں کہیں دعویٰ تلاش کر لاؤں یہ نازیاں کہیں دعویٰ تلاش کر لاؤں نہ پھر یہ کہنا ابو جیس جیسا لیڈر ہے نہ پھر یہ کہنا ابو جیس جیسا لیڈر ہے ہمارے بیچ میں بے شک وہ سچا لیڈر ہے مصرے جس کی نہیں ہے یہ ایسا لیڈر ہے بہت بہت شکریہ حضرات اب چار مصرے میں حاضر کرتی ہوں آپ لوگوں کے وجہات کے مطابق مطرمہ واقعی ابو جیس صاحب کی تعریف آپ نے مصرے میں کی میں ایک شیر عالی جناب ابو جیس صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ ہیرہ ہے یہ ہیرہ ہے یہ پتھر ہو نہیں سکتا یہ ہیرہ ہے یہ ہیرہ ہے یہ پتھر ہو نہیں سکتا اسی کو چن لو کوئی اس سے بہتر ہو نہیں سکتا اور میں چار مصرے نوجوانوں کی نظر کرتی ہوں سنیے گا تیری حیات میں یوں رنگ بھرنے والی ہوں تیری حیات میں یوں رنگ بھرنے والی ہوں تیری حیات میں یوں رنگ بھرنے والی ہوں میں تجھ سے پیار کا اظہار کرنے والی ہوں بہت شکریہ 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 کہ اپنا دل میں تیرے نام کرنے والی ہوں بہت شکریہ چار مصرے بہت شکریہ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں سنیے گا بطور خاص بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں بہت اچھی سماتے ہیں میں ان سماتوں کو سلام کرتی ہوں سنیے گا بطور خاص چار مصرے آنکھوں سے دل کی بات کا اظہار ہو گیا آنکھوں سے دل کی بات کا اظہار ہو گیا آنکھوں سے دل کی بات کا اظہار ہو گیا آنکھوں سے دل کی بات کا اظہار ہو گیا آنکھوں سے دل کی بات کا اظہار ہو گیا پھر روز اسے مل لے کا اقرار ہو گیا پھر روز اسے مل لے کا اقرار ہو گیا آنکھوں سے دل کی بات کا اظہار ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کی حسنہ افزائی کا اور یہ شیر بھی سنیے جی میں گیت بھی سناؤں گی آپ لوگوں کی فرمائشیں گیت کا حکم ہے تو میں گیت کا مکلہ پڑھ کی سنیے گا انسی نظریں ملی دل پہ بجلی گری انسی نظریں ملی دل پہ بجلی گری حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے انسی نظریں ملی دل پہ بجلی گری حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے بہت بہت شکریہ حضرات بس اسی طرح اپنی محبتوں سے اور دعاوں سے نوازتے ہوئے پہ برا گیت سن لیجیے میں حاضر کرتی ہوں دوبارہ سنیے گا انسی نظریں ملی دل پہ بجلی گری حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے جب سجن نے کلائی میری تھاملی دل یہ گھبر آ گیا دیکھتے دیکھتے جب سجن نے کلائی میری تھاملی دل یہ گھبرا گیا دیکھتے دیکھتے ان سے نظریں ملی دل پہ بجلے گری حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے